انونٹری منیجمنٹ سسٹم میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر ہم پریویس کلاس کی بات کریں تو پریویس کلاس کے اندر ہم نے ریپورٹ بنائی تھی اور اس ریپورٹ کے ثورت ہم کیا کر رہے تھے کہ بھئی ہم جو ہے یعنی کہ ٹوٹل جو ہے ہم یعنی کہ کسٹمر کس ہماری کو دیکھ رہے تھے تھوڑا سا میں چلا کر دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہماری جو ریپورٹ تھی وہ کس طریقے سے کام کر رہی تھی آج جو ہے مزید اس کے اندر اور جو ہے ہم کچھ انکریمنٹس کرنے والے ہیں آہ یعنی کہ کچھ اور چیزوں کو ہم ایٹ کرنے والے ہیں سو یہاں پر جو ہے آہ جو کسٹمر سماری فارم میں میرا سوری کسٹمر کے رہے ہم کمپنی سماری فارم ہے اس کے اندر آپ یہاں پر کمپنی کا نام لکھتے ہیں جیسے کہ ابی سی ڈاٹ کام یا کوئی بھی تو اس کو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں کلک کر دوں تو پرنٹ آل ہے اور یہ جو ہے فرامٹو یعنی کہ ڈیٹ وائس آپ پرنٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکت ہیں اب اس میں ایک دو چیزیں جو تھی آہ وہ بقایا جو ہماری چیزیں تھی آہ جو رہتی تھی وہ تھوڑی سی جو آئے آج ہم سے کلکتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر یہ جو نمبر سارے اس کو سیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر کچھ اور چیزیں اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر آ رہا ہے تو یہاں پر نہیں آنا چاہیے اس کو نیچے آنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھنے والے ہیں تو میں یہاں پر آ جاتا ہوں اور سب سے پہلے اس کو اٹھا کر میں میں یہاں پر تھوڑا نیچے جو ہے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں بیسکلی جو ہے آہ یعنی کہ ابھی تک ہمارا پروگرام جو ہے کرنٹلی آہ کلوز نہیں ہوا تھا تو جیسے ہمارا پروگرام صحیح سے کلوز ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم مزید اس میں آہ جو چیزیں وہ دیکھنے والے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں بیسکلی آہ کیونکہ میں نے ڈاریکٹ میرے خیال میں جو ہے آہ پروگرام کو آہ یعنی کہ کلوز کرنے کے بعد میں ڈاریکٹ ہی یہا یہاں پر آہ جو یعنی کہ رپورٹ کی اس پر آ گیا تھا تو تھوڑا سا بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہو تو اس طریقے سے تھوڑا سا جو ہے آہ پروگرامنگ کے بیشز پر یہ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں اب میں یہاں پر آ جاتا ہوں میں تھوڑا سا اس کو نیچے کر لیتا ہوں نیچے کرنے کے بعد اس کو میں اٹھا کر یہاں پر نیچے کر لیتا ہوں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو میرا نمبر بگر آہ یہ جو ہے آہ نیچے آنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ٹوٹل میں مسئلہ آ رہا تھا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ بھئی جو آہ یعنی کہ دو چیزیں یہاں تو ان کی سائز کم کر دیں ان کی تھوڑی سی سائز کم ہونی چاہیے یہاں تو ایسا کریں کہ یہ جو ٹوٹل ہے اس کی یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو ہے نا سائز بڑھا دیں اس طریقے سے یہاں تک دو چیزیں یہاں تو آپ اس میں سے جو اس کی ٹین آہ سائز آ رہی ہے وہ کم کر دیں یہاں تو اس طریقے سے بڑھا دیں اگر پھر اس کے اندر اور کام کرنا ہے جیسے کہ میں چار ہوں اس کا کلر بگرا چینج ہو جائے تو آپ یہاں پر اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کر کے اس کا کلر جو ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو اس کے اندر ایڈٹنگ کرنی ہے جیسے کہ یہاں پر میں کنٹرول یعنی کہ کمپنی سمری ریپورٹس لکھ لیتا ہوں سپوز کریں تو اس پر ڈبل کلک کرنا پڑے گا اور اس طریقے سے لکھ کے پھر آپ نے کنٹ کنٹرول ایس کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا اب میں ایک بار دوبارہ سے جو ہے آہ یہاں پر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور ایک بار دوبارہ سے میں کنٹرول ایس جو ہے پریس کر لیتا ہوں تو یہ جو ہے اب آپ کا جو ہے یعنی کہ ریپورٹ جو ہے وہ سی ہو جائے گی اس طریقے سے اب مزید اور بھی چیزیں آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو جیسے یہ پریویس آہ اماؤنٹ یا ان میں کوئی چیز ایٹ کرنا چاہے یا ایسا کریں کہ اس کو آپ نے کرنا ہے کاپی اور کوپی کرنے کے بعد یہ جو لائن ہے اس کو آپ یہاں یہاں پر اس والی ایریا میں آ کر پیسٹ کر دیں یہاں پر اس سے بھی ہوگا کہ آپ کی جو یعنی کہ ریپورٹ ہوگی تھوڑی اور جو ہے نا فنکشنل ہو جائے گی تھوڑا اور آہ صحیح سے کام کرے گی کس طریقے سے میں اس کو ایک بار سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد تھوڑا سا چلا کر دیکھتا ہوں اب یہ کس طریقے سے یعنی کہ فنکشنل بن جائے گی اگر یہاں پر میں آہ نیچے بھی ایک لائن لگا دوں گا تو اس سے ہوگا کہ آپ وہ دیکھ لیتے ہیں میں یہاں پر جو ہے اے بی سی ڈاٹ کام یعنی کہ لکھ لیتا ہوں اور پر انٹ آل کر لیتے ہیں تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے بیسکلی ہوا کیا یعنی کہ اب نیچے لائن بھی آنی جائی ہے جو میں نے لائن لگائی تھی اب دیکھیں اب آپ کا جو ہے یعنی کہ آپ کی ہیڈنگس الگ یہ سارا الگ اب یہاں پر میں اگر ٹوٹلنگ بغیرہ لگانا چاہوں یہاں پر کرنا چاہوں یہ دیکھیں نا آپ جو ٹوٹل آپ کا پیمنٹ ہے ٹوٹل امانٹ جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے اب یہاں پر یہ ٹوٹل جو لکھا ہوا رہا ہے یہ تھوڑا سا اس کو بھی ہم سیٹ کر لیتے ہیں بیسکلی سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے سوفٹر جو ہے وہ بلکل جلدی میں بن جائے اب یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنے سوفٹر کو بلکل جو ہے ایک پروفیشنل سوفٹر بنانا ہے جب آپ نے یہ سوچنا ہے نا کہ آپ نے سوفٹر پروفیشنل بنے آپ نے تھوڑا سا ویٹ بھی کرنا ہوتا ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پریویس اماؤنٹ جو ہے میرا وہ یہاں پر جو ہے ٹوٹل ہو جائے تو اس کیلئے کیا کرتے ہیں میں آپ پر تھوڑا سا اس کو زوم بھی کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا زوم ہوگا تو آپ لوگوں کو نظر بھی آئے گا موبائل بغیرہ میں اگر آپ موبائل بغیرہ سے سیکھ رہے ہیں لیپ ٹاپ یہاں اس کے لئے تو بالکل صحیح زومڈ ہے مگر اگر آپ موبائل میں جو ہے اپنی کام کرتے ہیں تو اس کے لئے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک آپ فارمولا یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے فارمولا فیلڈ آپ نے کیا کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور نیو پر چلے جانے ہیں نیو پر جانے کے بعد یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں پی سم مطلب پریویس کا جو بیلنس ہے اس کا سم ہو جائے اور یہاں پر میں اس کو کلک کر لیتا ہوں آپ نے اس کے باکس میں لکھ دیا اب یہاں پر آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں نہ ہو اور اس طریقے سے آئے میں بھی ہو سکتا ہے پاسیبل ایسے آئے تو ایسے بھی آ سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے پر چلے اس پر کلک کرنا ہے اور جو پریویس بیلنس ہے آپ نے پریویس بیلنس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا پریویس بیلنس پر کلک کرنا ہے سوری کنٹرول زیٹ کر رہا ہوں میں آپ نے شفٹ کو پکڑنا ہے اور سم کی جو بریکٹس ہوتی ہیں کیونکہ سم ایک فنکشن ہے اس کی بریکٹس کو آپ نے کیا کرنا ہے لگا دینا ہے اور پھر سیو انڈ کلوز کر دینا ہے آپ نے آپ نے سیو انڈ کلوز کر دیا اب فارمولاز فیلڈ پر جب آپ آئیں گے نا یہاں پر تو آپ کے سامنے آجے گا پی سم اس پی سم کو اٹھانا ہے آپ نے یعنی کیوں کہ اٹھا کر پریویس سم کے نیچے لگا دینا ہے جہاں پر اس والے ایریا میں اس والے ایریا میں لگا دیں اور چاہے تو آپ اس کو جو ہے اس کی سائز کو تھوڑا سا انکریز کر دیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اور پھر جو ہے اس کو ایزا سینٹر پہ رکھ دیں اب اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ میں اس کو ایک بار چلاتا ہوں پروگرام کو اور پروگرام کو چلانے کے بعد میں دکھا دیتا ہوں کہ اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا ان کی جتنا پریویس سم ہمارا بنتا ہے یس دیکھیں اے بی سی اس کی طرف ہمارے نو سور پہ جو ہے پریویس سم بنتا ہے تو میں اس کو کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بیسکلی چینجنگ کیا آتی ہے کیا جو ہمارا بیلنس ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا جائے گا یہ دیکھیں ابھی نو سور پہ جو ہے آپ کا بیلنس نو سو آہ زیرو فور جو ہے آپ کا یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ آپ کا ٹوٹل بیلنس ہو جائے گا تھوڑا سا اگر ہم کیونکہ لائن اس جہاں پر اگر رکھتے تھے ہیں تو اب جو ہے ایک بار دوبارہ سے چلا کر دکھا دیتا ہوں اب وہ جو تھا بلکل اس کے نیچے آ رہا تھا تو تو اتنا زیادہ یعنی کہ آہ زیادہ ہی وہ نظر نہیں آ رہا تھا جو اب جو ہے آپ دیکھ لیتے ہیں اس کمپنی کا آہ سلیٹ کرتے ہیں اے بی سی ڈاٹ کام پر کلک کرتے ہیں اور اب جو ہے دیکھتے ہیں کہ بھئی اب جو ہے ہمارا ریزلٹ جو ہے بلکل یعنی کہ صحیح سے آ رہا یہ دیکھیں اب یہاں پر آ رہا ہے آپ اس کی سائز وغیرہ جو ہے یا ان کا جو آہ اسٹائل یا اسٹائل میں کہہ رہا ہوں یعنی کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا یہاں پر اس طریقے سے کر دیں گے کیونکہ یہ جو ہے میرے خیال میں یہاں پر یہ آہ سینٹر تو ہے آہ پر اس کو بھی میں نے تھوڑا سا اگر ادھر ادھر کر دیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر ڈپینڈ کرتے ہیں اسے پیڈ اماؤنٹ اور ٹوٹل پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں یہاں پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر پریویس سم پی اے سم یعنی کہ پیڈ اماؤنٹ سم کلک کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں اور اور میرے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا یہاں پر پیڈ اماؤنٹ اس کے سامنے جو ہے میں وہی سم لگا لیتا ہوں سم بریکٹ سٹارٹ ٹھیک ہے دن یہاں پر آ کر یہاں پر بریکٹ کلوز اور پھر اس کے بعد جو ہے آہ سیونڈ کلوز کر دوں گا میں اس کو اسی طریقے سے ایک اور میں یعنی کہ میں آہ بنا لیتا ہوں وہ ہوگا ٹی آہ سوری اس کو میں ٹی کو جو ہے کے پیٹل میں لگا دوں گا ٹی سم یعنی کہ ٹوٹل سم اس کو میں یہاں پر کلک کر لیتا ہوں اسی طریقے سے یہاں پر آ جائے گا اور آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ ٹوٹل لکھ دیں ٹی ہو مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا وہ کرنا پڑتا ہے ایسے ہی نہیں کریں حضا آپ اس میں ٹیبل کا نام دینا پڑتا ہے ٹوٹل ٹھیک ہے پرچیز میں سے ٹوٹل آ گیا سم کریں بریکٹ سٹارٹ کریں اور یہاں پر جو ہے بریکٹ کلوز دین سیونڈ کلوز ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے آپ نے جو پی سم لگایا تھا اور پیٹ سم کو بھی آپ اسی طریقے سے لے کر آ جائیں یہاں پر جو ہے پیٹ سم کی نیچے رکھ دیں صحیح ہے اسی طریقے سے جو ٹوٹل سم ہے اس کو بھی لے کر آ جائیں اور ٹوٹل کے نیچے جو ہے آپ اس کو لگا دیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب اگر آپ اس پروگرام کو ایک بار چلا کر دیکھیں گے تو آپ جو ہے اس کا ریزرٹ جو ہے آپ لوگوں کو بالکل ہے یعنی کہ ایک الگ طریقے سے نظر آئے گا یعنی کہ ہماری ٹوٹلنگ ہو جائے گی سم بغیرہ ہو جائے گا میں یہاں پر جو ہے اے بی سی اور آ جاتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا اس کو چلاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہمارا جو ٹوٹل اماؤنٹ آ رہا ہے وہ بلکل صحیح ہے رہا ہے اب دیکھیں یہاں پر جو ہے بارہ ہزار روپے اور آٹھ سو چالیس روپے یہاں پر بتا رہا ہے بارہ ہزار آٹھ سو چالیس روپے یہ جو ہے ایک سو بیس روپے اور ستر روپے ایک سو نوے روپے جو ہے آپ کا یہاں پر جو ہے ٹوٹلنگ آ رہا ہے اب تھوڑی سی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے اس کا تو وہ آپ کر سکتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو سیٹ کر لیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی ڈیزائننگ کر کرنا چاہے جیسے کہ میں اس کا کلر چینج کرنا چاہوں رائٹ کلک کر کے اچھا یہاں پر میں نے رپورٹس لکھ دیا تھا پہلی بات اور دوسرا جب آپ اس کے اوپر جو ہے نا ڈائریکٹ ایڈیٹنگ کرتے ہیں نا تو تھوڑی سی یعنی کہ پریشہ نہیں آ جاتی جیسے ابھی ابھی آ رہی ہے یہ میرے سامنے تو ڈائریکٹ جو ہے ایڈیٹنگ نہ کریں تھوڑا سا ویٹ کریں پھر اس کے بعد ایڈیٹنگ کریں کیونکہ کرسٹل روپورٹ کے اندر یہ تھوڑے سے مسئلے مسائل آئیتے ہیں سو میرے خیال میں آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے اب اتنا کہ اتنا زیادہ اس کو ایکسپریس کرنے کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی کوششن ہے تو آپ پلیس کمنٹ باکس میں مجھ سے کوششن پوچھ سکتے ہیں سو آج کے لیے اتنا ہی نیکس کلاس میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ